السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے حاضرین کے لیے ایک زبردست آئل لے کے آئے ہوں یہ آئل ایسے نقائص کے لیے ہے جو نوجوان اور شادی شدہ یہ کہتے ہیں کہ کمزوری ہو گئی ہے فربہ نہیں ہے درازی نہیں ہے آتش بازی ہے اور ایسے لاغری ہے کجی ہے جتنے بھی معاملات ہیں یہ جو نسخہ آپ کے لیے لائے ہوں ان تمام بیماریوں کا بہترین حل ہے بڑی بڑی لوگ بڑی بڑی حکمہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھیں یوٹیوب پر نسخوں کی بوچھار ہے لیکن یہ جو تلہ ہے ایسا بہترین تلہ ہے کہ شاید ہی چاہے وہ طاقت کی ہے مردانہ کمزوری کی ہے جس طرح کی بھی ہے دوائی پٹھوں کی کمزوری کی ہے قوت اباہ کے لیے ہے تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ جی ہم آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں اور کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں مل سکتی تو ہمارے پاس وہ چیزیں اصل ہیں تو آپ ہمارے مطب سے مگوا سکتے ہیں فون نمبر بتاتے ہیں ڈریس بتاتے ہیں اور وہ چیزیں آپ لے لیتے ہیں بعد میں فائدہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ نے صحیح طرح نسخہ استعمال نہیں کی میں نے اپنی ویڈیو میں تین ایسی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں جس کے استعمال سے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اللہ کے فضل اکرم سے ویڈیو نمبر سیونٹی ون ہے سیونٹی ٹو ہے اور سیونٹی تھری ہے ویڈیو نمبر سیونٹی ون جو ہے وہ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ جراسیم کی کمی ہے مادے تولید بہت زیادہ پتلہ ہے اور اس میں کئی قسم کے نقائص ہیں اور کئی قسم کی خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کو جتنے بھی نقص ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو تیار کی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کے دوران کھٹی چیزیں استعمال نہیں کرنی بادی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاول بغیرہ استعمال نہیں کرنی ٹھنڈا پانی دالچنہ بینگن مسور کی دال یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی مصر وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنی ہاں اگر آپ رات کو سوتے وقت ابلے ہوئے چاول جس میں پیچھے نہ نکالی گئی ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ نے وہ چاول کھا لینے ہیں اس پر آپ کچھ سبزی ڈال سکتے ہیں جیسے قدو گھیا ٹینڈے حلوہ قدو شلجم اور اس طرح کی جتنی بھی سبز رنگ کی سبزیاں ہیں کریلے وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دیسی مرگے کا شوربہ اور دیسی بکرے کا شوربہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ نے گوشت استعمال نہیں کرنا ہے اس نسخے کے دوران جب آپ نے گوشت استعمال کرنا ہے تو آپ نے روٹی کا استعمال بہت کم کرنا ہے اور نہ کریں تو بہت زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ اس میں آپ نے پھل کا زیادہ استعمال کرنا ہے خوشک میوہ جات کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے دودھ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مغرب سے پہلے پہلے دودھ پی لینا ہے صبح پی لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے بہترین ٹانک ہے دوپیل کو پی لیں وہ بھی ٹھیک ہے پانچ بجے سے پہلے پہلے آپ نے دودھ پی لینا ہے رات کو سوتے وقت دودھ کا استعمال نہیں کرنا اور مغرب کے بعد آپ نے دودھ کا استعمال نہیں کرنا تو میں اپنے حاضرین کو بتاتا چلوں کہ اس آئل کا استعمال صبح شام آپ نے کرنا ہے کسی قسم کی کوئی درد نہیں کوئی پین نہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بہت ہی نایاب آئل اور بہترین آئل ہے اگر آپ نے اس آئل کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں کبھی بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی نسخہ کیا ہے نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں اس میں ایک تولہ جافل ہے ایک تولہ جلوطری ہے ایک تولہ لونگ ہے ایک تولہ زلو خوشک ہے ایک تولہ ڈالچینی ہے ایک تولہ رتیاں سرخ ہے ایک تولہ زلو خوشک ہے اور ایک تولہ جو ہے وہ چھوہارے کی چھوہارا ہے گٹلی نکال کے یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے استعمال میں اس آئل میں استعمال کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس میں مال کنگنی ہے ایک تولہ اس میں ایک تولہ بیر بوٹی ہے اور اس کے علاوہ دو تولے سفید پیاس کا رس ہے اور دو تولہ ہی ادرک کا رس ہے اور آد باؤ اس میں سفید تلوں کا تیل ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس تیل میں ڈال کر جلا لینی ہے جب یہ ساری چیزیں اچھی طرح جل جائیں بلکل کوئلہ ہو جائیں تو پھر آپ نے اس تیل کو کسی کپرے کی مدد سے چھان لینا ہے پون لینا ہے تو اس سے جو تیل حاصل ہوگا نا وہ ایک ایسا فلادی اور زبردست تیل ہے جس کے استعمال کرنے سے آپ کی اندرونی خواہشوں کے جتنے معاملات ہیں سب ختم ہو جائیں گے جتنی کمزوری ہے ختم ہو جائے گی پھر بھی درازی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اسی تیل سے آپ کے ہر قسم کے جو نقص ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ کریمہ کو شفاعت آ رہا ہوں ایسے لوگ تو شادی شدہ ہیں شوگر پیشنٹ ہیں تو ان سے یہ درخواست ہے کہ یہ چیزیں شادی شدہ ہی استعمال کریں غیر شادی شدہ استعمال نہ کریں تاکہ گناہوں سے بچا جا سکے تو حاضرین نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اگر یہ چیزیں آپ لے کر نسخہ تیار کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے زندگی میں آپ کو کسی بھی اور اغیر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس میں جو مال کنگنی ہے بے ربوٹی ہے اس میں بے پناہ طاقت ہے یہ اصاب کو پٹھوں کو بہت زیادہ تقویے دیتی ہے دالچینی جاپل اور جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں جلوطری بھی ہے سب چیزیں تولہ تولہ اس میں ہیں تو ضروری تو یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو شروع سے انڈ تک دیکھیں تاکہ تمام چیزیں آپ کو پتا چلیں بعض چیزیں فراموش بھی ہو جاتی ہیں تو اس لیے پوری ویڈیو میں اگر یاد آ جاتی ہیں تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے بندہ بشر ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی نسخہ آپ کو ہم بتلاتے ہیں تو وہ نیچرل ہو اس نسخے میں کسی بھی چیز کا سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ آپ استعمال کریں تو تھوڑی سی خشکی پیدا ہوگی اس خشکی کے لیے آپ دیسی گی کا یا مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک زبردست عمل ہے اور آپ نے اسی طریقے سے اکھٹنا ہے جب دیکھیں کہ آپ نے گیارہ دن کا یا اکیس دن کا کورس کیا ہے اگر اس سے آپ کو فاقع ہو جاتا ہے آپ پھر دوبارہ یہی کورس کر سکتے ہیں آپ اپنی بہتری کے لیے اس کو ایک دفع استعمال کریں دو دفع استعمال کریں یا تین دفع استعمال کریں یہ ہر طریقے سے آپ کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کریں یہ ایسا آئل ہے اس آئل کے بے پناہ فائدے ہیں جو کہ میں اگر یوٹیوب پہ بتانا شروع کروں تو مجھے گھنٹو لگ جائیں گے کہ جعفل کا کیا فائدہ ہے لونگ کے کیا فائدے ہیں جلوتری کے کیا فائدے ہیں ذلو خوشکے کے کیا فائدے ہیں اور رتیاں سرخ کے کیا فائدے ہیں اور خجور کی گھٹلی نکال کے جو ہم اس آئل میں گرم کریں گے اس کے کیا فائدے ہیں مالکنگنی کے کیا فائدے ہیں بیربوٹی کے کیا فائدے ہیں اور ار کے سفید پیاس کا ارک آپ نے نکالنا ہے سفید پیاس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دو طولے جو ارک آپ نے لینا ہے سفید پیاس کا اور ادرک کا یہ بھی دو طولے ہیں تمام چیزیں آپ نے آد پاؤ تیل جو تلوں کا تیل اس میں خوشہ کر لینی ہے کوئلہ ہو جائیں پھر آپ نے چاند کر تو اس کو استعمال کریں جب شیشی میں آئے یہ ساری چیزیں تیار ہو جائیں تو دو یا تین دن کے لئے اس کو دوب میں رکھ دیں اس تیل کو جب اس کو دوب لگے اس میں اور زیادہ طاقت اور پاور آ جائے گی پھر آپ یہ اس کو استعمال کریں اور الحمدللہ اگر آپ نے یہ استعمال کر لیا تو آپ مجھے خود ہی بتائیں گے کہ اللہ نے آپ کو شفاعت آخر مالی ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ کریم ہمیں صحت اندرستی اسی طرح آپ کی خدمت کرنے کی تحقیق تعا فرمائے اور اللہ ان لوگوں سے بھی بچائے جو حاسدین ہیں جو بد نظر ہیں اور جو پریشان کرنے والے ہیں جو دوسروں کا مال حرب کرنے والے ہیں یتینوں مسکینوں کا خیال نہیں کرتے ایسے لوگ جو ظالم ہیں اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو کسی کی ترقی نہیں دیکھ سکتے جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے تو اللہ بھی ان سے نراز ہوتا ہے آپ کوشش کریں اس عمل کے دوران قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار پانچ وقت کی نماز پبندی سے ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو نسخہ بتایا گیا ہے اس کے لیے مجھے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری سے محفوظ فرما اور اس نسخے کو میرے لیہ بہیات بنا تو اللہ کریم ہی شفاہ دینے والا ہے اللہ کریم ہی آپ کی مدد کرنے والا ہے اللہ کریم ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سب پر رحم فرماتا ہے اور رحم کرنے والا ہے وہ بھرا کریم ہے بھرا غفور ہے بھرا فضل کرنے والا ہے ایسے سے لوگ ہماری زندگی میں آئے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے حکیموں نے طبیبوں نے جواب دے دیا لیکن اس نسخے کے استعمال سے اللہ کریم نے ان کو ایسی شفاہ عطا فرمائی ایسے وہ ہمارے گرویدہ ہو گئے کہ کمال ہی ہو گیا تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی حکیم صاحب اصل نسخہ نہیں بتاتے اصل چیز نہیں بتاتے قبروں میں لے کے چلے جاتے ہیں عوام الناس کو فیدہ نہیں ہوتا عوام الناس کے لئے فیدے کی کوئی بات نہیں کرتے بس پیسوں کی بات کرتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دے دیں ہم آپ کو یہ چیز دے دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں بھی جا آپ خود یہ چیز تیار کریں اور اس کا کمال دیکھیں اس کے فیدے دیکھیں اس کی برکت دیکھیں انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے پاس یہ چیز بنانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے تو پھر ہم آپ کے خدمت کے لئے حاضر ہیں یہی عویل ہم آپ کو پارسل کر سکتے ہیں آپ کو دے سکتے ہیں اور اسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ہم آپ کے اس لئے اس کی میڈیسن آپ کو تیار کر کے دے سکتے ہیں ہم نے جو ویڈیو میں بنائی ہے سیمیٹی ون سیمیٹی ٹو سیمیٹی تھری تینوں یہ چیزیں جا ہے وہ قوت ابا کے لئے بہترین ایک عمل ہے شادی شدہ حضرات ہیں یا شادی کرنے کے لئے جا رہے ہیں یا شوگر والے ہیں تو اس عمل کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں کر لیں تو دعائیں دیں گے آپ اللہ کے فضل و کرم سے اور ایک تو دعا ہوتی ہے جو لی جاتی ہے ایک ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے تو دل سے آپ ہمیں دعائیں دیں گے تو آپ ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کریں اس آئل کا استعمال کریں جو ہم نے ٹائمنگ کے لئے صفوف بنایا سیونٹی ون ویڈیو میں اور یہ سیونٹی ٹو ہے آگے ہم سیونٹی تری دیں گے کھانے والی دعائی جو ہے جس میں بے شمار قسم کی طاقت ہے وہ تباہ کی کمزوری کا علاج ہے پٹھوں کی کمزوری کا علاج ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ گردوں پر پڑتا ہے نہ میدے پر نہ جگر پر نہ آپ کے کسی بھی قسم کے آزا پر اس میں شفاہ ہی شفاہ ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ کریم نے اپنے فضل کرم سے پیدا فرمائی ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں سٹی رائز ہو جس میں کوئی دو نمبری ہو تو نیچرل نسخہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں آپ کو فائدہ ہو تو آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں